بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں CSI Guide Official YouTube چینل اور آج میں آپ کو بتاؤں گا North Western Polytechnical University کی بارے میں NPU جی سے کہتے ہیں اس کی Chinese Government Scholarship بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کی NPU کی President Scholarship بھی ہے یہ بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور اس کے بعد ان کی ہے Xi'an City The Belt and Road International Student Studies Student Scholarship NPU کی China Scholarship مطلب کہ یہی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بارے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل آپ نے گوگل میں آکے کیا کرنا ہے CSI Guide Official.com ٹائپ کرنا ہے اور پہلی پہلی ویب سائٹ آپ نے CSI Guide Official.com یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں admission یہاں پہ تو CSI Scholarship admission کے option پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ مختلف scholarship دیکھیں گے NPU کی یہ Chinese Government Scholarship ہے یہ NPU کی President Scholarship ہے اور یہ ان کی Belt and Road City Belt and Road Scholarship ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں NPU کے اس میں master کے student پہ apply کر سکتے ہیں bachelor کے بھی کر سکتے ہیں PAD کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن Chinese Government Scholarship کے لیے جو ہے اس میں صرف master اور PAD جو ان کی President اور کیا نام ہے ان کا City Scholarship ہے ان میں bachelor کے students apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ آپ bachelor student یہاں سے پیچھے مڑ جائیں وہ ہمارا تو ہم تو کر نہیں سکتے یا آپ ویڈیو آگے کر کے دیکھ سکتے ہیں جو bachelor کے student ہے تو بات کرتے ہیں NPU کی اس میں کیا کرنا ہے جی اس میں اس کا match form بھی آپ کو fill کر کے دکھاؤں گا طریقہ بتا دوں گا آپ نے ویسے fill کر دینا ہے Chinese Government Scholarship Northwest and Polytechnical University master PAD کے student apply کر سکتے ہیں fully funded ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے جی 3000 RMB master کے لیے اور 3500 RMB PAD کے لیے اور online apply ہے اس کے بعد online apply کرنے کے بعد fee pay کرنے کے بعد آپ نے document send کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو deadline اس کی کیا ہے جی 4-2020-4-15 اس کی deadline ہے اور اس میں ایک چیز اور اگر تو آپ کے پاس یہاں سے acceptance letter ہے اور آپ کے پاس English Profession Certificate ہے آپ کے پاس عائٹس نہیں ہے تو مت apply کریں کیونکہ 5.5 band required ہیں عائٹس کے یہاں پہ apply کرنے کے لیے بغیر عائٹس کے کبھی بھی آپ کا admission نہیں ہوگا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا admission ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا آپ کو دوست کہہ دیتے ہیں کوئی کوئی مسئلہ نہیں لکھا ہوتا ہے آپ کریں یہاں پہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے acceptance letter بھی لازمی نہیں ہے اس میں mandatory نہیں ہے اگر آپ کے پاس عائٹس ہے تو اس سال اس اس نیورسٹی میں بغیر acceptance کے بھی student PIT کے کافی سارے گئے کیونکہ ہمارے دوست وہاں پہ پڑھ رہے ہیں کافی سارے ٹھیک ہے تو انہوں نے میں بتایا ہے تو اپنے فیل کرنا ہے اس کے بعد یونسٹی کا فورٹل فیل کرنا ہے اس کے بعد اس کی چھے سو یوان سو ڈالر اس کی ریجسٹریشن فی بھی ہے مطلب کہ چھے سو یوان آر ایم بھی اس کی فی ہے اور اس کے بعد کیا ہے جی اس کا result announce ڈ میں ہوگا اور اس کے address بھی آپ نے documents بھی send کرنے ہیں کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ نے documents send کرنے ہیں لیکن جو دوست ہمارے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے دو سٹ documents کے بھیجنے ہیں تو میں نے ان سے کنفرم کیا ہے اس کے بعد ہی میں نے ویڈیو بنائی اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے تو بھئی اگر غلط ایسا ہوتا تو پھر وہ نہ کھڑے ہوتے جو وہاں پہ گئے ہیں تو سی ایسی کا online portal یہاں پہ click کرنے کے بعد فیل کر سکتے ہیں فارم کیسے فیل کرنا ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے online chat ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کو پہلے بتا دیا تھا اچھا اس میں click here to apply on university portal پہ آپ apply کرنا ہے یہاں پہ آپ جیسے click ہیں کون کون سے پہلا سی اے سی کا فارم اس کے بعد ان پی او کا online application form جو ڈاؤن لوڈ ہوگا highest degree copies of transcript ٹھیک ہے study plan اور recommendation letters passport یہ ساری چیزیں notarize copy of research achievements کیونکہ یہ ان کے official advertisement میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی notarize copy ہونی چاہیے research achievements جو اگر آپ کی ہیں تو ٹھیک ہے physical examination form اس کے بعد fee کی receipt بھی لگانی ہے fee کیسے پے کرنی ہے bank account نہیں دیا گیا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد انگلیش professional certificate یہ لازمی ہے انگلیش professional certificate means کے عائٹس لازمی ہے ٹھیک ہے عائٹس is commanded free اس کے بعد acceptance letter optional ایک no criminal certificate record please clear certificate record بھی مانگ رہے ہیں تو اس میں آپ یہاں پہ یہ list ہے major list ہیں پی ای ڈی کی بھی ہے ماسٹر کی بھی ہے اور یہ some specific requirement ہے کچھ جو سکول ہے ان کے management اور اس میں تو ان کے لئے specific requirement ہے اچھا جو چیز مجھے senior سے پتا چلی ہے جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں electrical engineering computer science engineering اور management کے اگر جو student apply کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تو ان کا special quota ہوتا ہے مطلب کہ وہ زیادہ student اس کے select کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو یہ تھی ویڈیو میں یہاں پہ upload کر دوں گا لنک دے دوں گا تو اس میں آپ کر سکتے ہیں اپلا یہ ساری چیزیں ہو گئی اس کی اب چلتے ہیں پہلے میں آپ کو ساری بتا دیتا ہوں scholarship کے بارے میں اس کے بعد ہم چلتے ہیں فارم فیل کیسے کرنا ہے اور باقی ساری چیزیں یہ ہوگی ملتا ہے یہ مینشن نہیں تھا لیکن میں میری observation یہی ہے کہ یہ یہیتنا ہی ملتا ہوگا کیونکہ میں دوستے اس سے پوچھنا میں بھول گیا تھا تو اتنا ہی ملتا ہے اگر بارہ سو تیرہ سو چولہ سو تیرہ سو بارہ سو ملتا ہے پھر بھی شیان بہت ہی سستہ سٹی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ پانچ سو یوان بھی اگر آپ اگر آپ کے پاس ہو تو کافی ہے مہینے کے کھانے پینے کے لیے کھانے پینے کے سے زیادہ سے زیادہ جو ہے تین سو چار سو آرم بھی لگ جاتا ہے اگر آپ کے پندرہ سو آرم بھی آپ کی scholarship آپ کو ملتی ہے تو وہ آپ کے لیے enough ہے تو ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹ تھی دو ہزار بیس پانچ پندرہ چار پندرہ اور اس کی جو ہے دو ہزار بیس پانچ پندرہ مطلب کے اپریل کا مہینہ بنے گا میرے خیال میں جنوری فیب مارچ اپریل میں شاید ٹھیک ہو گیا جی تو یہ پانچ پندرہ دو ہزار بیس ٹھیک ہے یہ ہو گیا الیجیبیلٹی کریٹریا وہی ماسٹر پی اے ڈی کے سٹوڈنٹ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں آپ نے اپلائے کیسے کرنا اس میں صرف یہی فرق ہے کہ آپ نے سی ایسی کا فارم فیل نہیں کرنا صرف یونسٹی کے پورٹل کا فارم فیل کرنا ہے اس میں ساری ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے وہ کرنے ہیں اور یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے آپ نے ان کو یونسٹی والوں کو سینڈ کر دینا ہے یہ افیشل انوارٹائزمنٹ بھی ہے یہ دوبارہ میجر آپ یہاں پہ اپنا میجر بغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں میجر لسٹ فار پی اے ڈی اینڈ میجر لسٹ فار دو سٹوڈنٹس اچھا یہ ہو گئی اور اس میں اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کی کیا نام ہے اس کی شان سیٹی سکول سیٹی ڈا بیلٹن روڈ سکولرشپ یہ ہو گئے اچھا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے چیزیں وہی ہیں اس میں جو ہے پندرہ دو چیزیں لکھی ہوئی تھی میں نے جو دیکھیں تھی پندرہ ہزار یوان پر یئر ٹھیک ہے اس کی شان اب دو ان میں تھوڑا سا تزاد ہے تزاد ایسے ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ جو یہ دو ہزار بیس کی میں نے پندرہ ہزار اس لئے لکھا ہے کیونکہ یہ دو ہزار بیس کی افیشل ایڈورٹائزمنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پندرہ ہزار ہزار آر ایم بی ٹھیک ہے یہ سب کے لئے مطلب جو ہوگا یہاں پہ سپیسیفک رگوائرمنٹ نہیں لکھی ہوئی تھی کہ بیچلر والوں کے لئے یا ماسکر والوں کے لئے اتنا ہے صرف پندرہ ہزار یوان لکھا ہوا ہے اور ان کی جو پچھلے سال والی تھی یہ ایڈورٹائزمنٹ جو اپ ڈیٹ کی ہے شاید یا نہیں کی اب اس کا مجھے بھی نہیں آئیڈیا کیونکہ اپ ڈیٹ ہوئی خڑی ہے تو ہی یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ دو ہزار بیس دو تیس یہ تو ونٹر ہولی ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ ہولی ڈیٹ ہے جہاں سے اس وقت شروع ہوں گی تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیجئے گا تو اس میں دو چیزیں آیاں یہ بھی ساری ہیں اس میں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ بھی سکولرشپ کی ڈیٹیل دی گئی ہے سکولرشپ کی ڈیٹیل یہاں پہ ٹھیک ہے تو نیچے دی گئی ہے اس میں بی ایک اٹھا کر سکولرشپ بھی ہے اس میں ایک اٹھا کر سکولرشپ بھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک اٹھا کر میں اپلائے کرنا چاہیں تو اچھا تو اس میں یہاں پہ دکھا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر لکھا گیا ہے کہ ماسٹر اور پی ای ڈی کے کنڈی ڈیٹ کو سٹائیپنٹ دیا جائے گا بیس ہزار پر پر یر اور پچیس ہزار پر یر ٹھیک ہے آر ایم بی پر یر ٹھیک ہے لیکن جو ان کی یہ بھی یہ بھی افیشل ایڈوریزمنٹ ہے یہ بھی دو ہزار بیس کی ہی ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے پندرہ پندرہ ہزار چائنیز یوان اب سمجھ نہیں آلی کہ وہ وہ والا ٹھیک ہے یا یہ والا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر انہوں نے لکھا ہے تو میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے بیچلر کا کہاں پہ لکھا تھا کہیں پہ لکھا تھا انہوں نے کہ یہ والی سکولرشپ جو ہیں یہ بیچلر کے لیے بھی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹی سیان سیٹی دا بیلٹ انڈ روڈ انٹرنیشنل سکولرشپ یہ سکولرشپ سیٹ اپ فار بیچلر ماسٹر پی ایڈی نان ڈگری چینیز لینگویج پروگرام فارم انٹرنیشنل جو کنٹریز آتے ہیں ان کے لیے ہمارا ملک روڈ انڈ بیلٹ کنٹریز میں شامل ہے اس میں کوئی پچیس چھ بیس کنٹریز ہیں تو اس میں ہمارا ملک ہے اس کی کنٹریز نہیں لینی تو یہاں پہ بیچلر لکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ یہ لکھ رہے ہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا یہ چل کیا رہا ہے کیا کر رہے ہیں تو یہ یہ چیزیں ہو گئیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے آپ کو امید ہے آپ کو یہ سب چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اب اس میں چلتے ہیں اس کا کیا نام ہے آن لائن فارم کے آن لائن فارم کیسے فیل کرنا ہے آپ نے یہاں پہ لنک دیا گیا ہے تو یہاں پہ کلک کر کے آپ نے کیا کرنا ہے آن لائن فارم پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ادھر کریں گے آپ نے ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر یہاں کیونکہ میں نے ابھی ریجسٹر کر لیا ہے اس وجہ سے میں ریجسٹر نہیں کر رہا آپ نے کیا کرنا ہے ریجسٹر کرنا ہے سائن اپ کرنا ہے وہ ہی ایمیل جیسے دیتے ہیں ایمیل دے کے اور اس کے بعد یہاں پہ پاسپورٹ نمبر کے بھی پہ بھی لاغ ان کر سکتے ہیں لیکن ایمیل پہ یوزر نے پاسپورٹ ہوئی جو سیم ہوتا ہے جیسے ہی لاغ ان کریں گے آپ کے پاس یہ شو ہو جائے گا تو یہ میں نے ابھی ایپلیکشن پروسیڈ نہیں کی تو کرنی تھی ابھی نہیں کی اس وجہ سے آپ نے پھر یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ سکرول اس سائٹ پہ سکرول کر کے اپنے اپلائے نو کے اپشن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اپلائے نو کے اپشن پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ فارم میرے خیال میں آگے جنہیں جا رہا ہے اس وجہ سے کہ میں نے فارم پہلے ابھی آپ نے یہ والا اپشن آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا ابھی میں نے فارم کیا تھا تو اس پو اس کو کلک کر دیں چلیں اچھا اسے ڈیلیٹ کر کے دیکھتے ہیں بیک کرتے ہیں ڈیلیٹ کر کے دوبارہ فارم سمیٹ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا سپیڈ کا تھوڑا سا ایشیو ہے کیا مسئلہ ہے اصل میں امدیہات وغیرہ میں رہتے ہیں تو نیٹ کا کافی پرابلم ہو جاتا ہے تو میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ نیو اپلیکیشن سمیٹ کرنے کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہوتی ہے یا نہیں تو اس میں میں اسی میں جو آن لائن ان کا فی کا سسٹم ہے آپ نے آن لائن ہی فی سمیٹ کرنی ہے آن لائن ہی اگر آپ کوئی دوست چائنا میں ہے تو بہترین حل یہی ہے کہ آپ اس سے کہہ کے فی جمع کروا لیں فی سمیٹ کروا لیں تو اگر آپ کب نہیں ہے کوئی تو پھر پاکستان میں اگر کسی بینک میں جا کے آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپلیکیشن ڈیلیٹ نہیں ہو رہی کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے جیسے یہ اپلیکیشن آپ سٹارٹ کریں گے آپ نے جہاں پہ اپلائے نہ ہو کے آپشن پہ یہاں پہ جو ہوگا آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کے ایسا شروع ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی ہو ماسٹر کے لئے کرنا ہے تو ماسٹر کے لئے بیچلر کے لئے کرنا ہے تو آپ نے کس سکولرشپ کے لئے پلائے کرنا ہے وہ آگے جا کے آئے گا تو اس میں انگلیش میں سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انگلیش میں ہو گیا اچھا اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اپنا میجر سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جی میں نے یہ والا میجر سیلیکٹ کرنا ہے کون سا سیویل انجنرین جیسے ہیں اسے میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو اس پر کلک کرنے کے بعد آگے نیکسٹ آپ نے پھر کیا کرنا ہے سارا فارم اپنا جو بھی ہے جتنا فارم ہے وہ آپ نے کیسے فیل کرنا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں سارا فارم آپ نے فیل کر لینا ہے اور فیل کرنے کے بعد آپ نے ڈاکومنٹس بغیرہ سارے اپلوڈ کر کے اس کے بعد فی کا اپشن ہوگا آخر میں تو وہ فی آپ نے سبمٹ کرانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سکول آگے ہیں اس میں میں سیویل انجنرین پہ ایسے سمجھے میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سیویل انجنرین پہلے میں فارم سمیٹ آگے جا نہیں رہا تھا تو اس وجہ سے میں چلے میں کوئی پاور انجنرین میں اس کر دیتا ہوں اپلے ایسے سمجھے اپلائے نو کے اپشن پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اپلائے نو کے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہ سپیڈ کا تھوڑا سا مسئلہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی وجہ سے تھوڑا سا جو اس کا پورٹل کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے یہ اسی وجہ سے میں نے ویڈیو تھوڑا سی باز کر کے دوبارہ وہ کی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اپنا میجر سیلیکٹ کریں اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا اپشن شو ہو جائے گا تو مطلب ایسی سکرین شو ہو جائے گی آپ نے پھر کیا کرنا ہے تو میں یہ فلویڈ مکینکس اپ ایک میجر سیلیکٹ کر کے اس پر میں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تو تو اپلیکیشن آپ کی آگے فاروڈ مطلب کے آگے بڑھ جائے گی ٹھیک ہے آگے پروسس ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہ اپنی ساری ڈیٹیل دینی ہے نیم لاس نیم فسٹ نیم پاسپورٹ پر جائے سے لکھا ہوتا ہے پاسپورٹ پر ایک ایکسپیری ڈیٹ چینیز نیم ہے تو وہ بھی لکھ دیں اس کے بعد یہ جنڈر میل فی میل سٹیٹس سنگل اور یہ جہاں پہ آپ رہے ہیں نیٹیو لینگویج آپ کی وہ جو ہے نیشنل لینگویج ہے وہ ہائیس لیول آپ نے کیا کم کیس میں کیا ہے آپ اگر آپ بیچلر کے لیے ماسٹر کے لیے آپ ماسٹر کے لیے پلائے کر رہے ہیں تو آپ کا ہائیس لیول بیچلر ہے ٹھیک ہے پی ڈی پلائے کر رہے ہیں تو آپ کا ماسٹر ہے تو ریلیجن آپ نے بھی اپنی سٹوڈنٹ ہے جو بھی چیزیں وہ آپ نے بھی لکھ دینایا آپ نے ہ ہم بھی سپورٹس بگرہ کچھ لکھ دینایا ہے چینیز پروفیشنسی اگر ہے تو لینگویج پریشنسی میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے اپنے سکور اپنے دے دینایا اگر کچھ نہیں ہے تو tear탄 کر دینا ٹھیک ہے اگل اپنے ہسان سی پروفیشنسی میں آپ نے فیشنسی میں آپ نے اپنے اسی رنگ diagnose یہ اپنے اس آب سے آپ نے کوئی ڈی سے وغیرہ کے ڈی سے انگلی پروشن سے لکھ دینا ہے آئیس تو لازمی ہے اس میں ٹھیک ہے ریکومنڈ ریکومنڈڈ آر انڈی ویل آپ کو کس نے ریکومنڈ کیا ہے ان فرینڈ نے ویب سائٹ سے کہاں سے پتا چلا ہے جس یہاں سے بھی پتا چلا ہے آپ نے یہاں حوالہ دینا ہے یہاں پہ آپ ویب سائٹ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ میں کسی کی ویب سائٹ کا نیم لکھ سکتے ہیں ایڈوکیشن کا ایکسپریئنس ہے تو وہ بھی آپ نے لکھ دینا ہے جس جس ڈیٹ سے جس ڈیٹ سے ڈیٹ سے ڈیٹیل دے سکتے ہیں اگر نہیں دینا چاہتے تو اپنے والد صاحب ڈیٹیل دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لڑکے کہہ رہے ہیں ڈیٹیل دے دیں بہتر ہے جو آپ کا دل کرے ٹھیک ہے تو اس میں امرجنسی کنٹیکٹ آپ کو کسی بھائی وغیرہ کا اپنے بھوگا کسی اپنے مسئلہ ہوسکتے ہیں کبھی کچھ نہ کچھ سکتا ہے اس کے بعد آپ نے ہوم کنٹری ایڈریس لکھنا ہے صحیح س ہی لکھنا ہے آپ نے اپنا اٹریس آپ نے اپنا لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد پوچھل اٹریس آپ کا سیم کرانٹ ہے ادھر ہے تو ادھر نہیں تو سیم کر دینا ہے یہ میں لیں اٹریس آپ نے کیسے کرنا ہے سیلس پیکنگس سینڈ بائی پوسٹ سینڈ بائی پوسٹ آپ کریں گے تو اپنے کنٹری کا نام یہ ساری zip code وغیرہ zip code آپ گوگل کر لیں اپنے علاقے کا نام لکھ کے یہاں پہ declaration yes کر کے آپ نے کیا کرنا ہے whether in china now yes کرنا یا no پہ کلک کر کے save and next پہ کلک کر دینا یہ ساری اڈریس آپ نے اپنے fill کر لینے کیونکہ میں اگر بیٹھ جاؤں فیدہ کوئی نہیں بتانے کا آپ نے پھر دوسری option پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی دوسری option پہ جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ supervisor select supervisor تو یہاں پہ آ نہیں رہا there will be five main sections for you to complete online application first fill online application upload required documents scholarship application make payment application be submitted تو اس میں یہ پتہ نہیں کونسا option ہے یہ option select نہیں ہو رہا پتہ نہیں میں نے شاید کیا نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے select direction direction یہاں پہ شاید میں نے پچھلا form پورا complete نہیں کیا اس وجہ سے یہ نہیں آ رہا تو یہ اپنے حساب سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کیا ہے کیونکہ میں اگر بتانے بھی بیٹھ جاؤں complete form fill کرنے میں مسئلہ ہو جائے گا اب آتے ہیں documents upload وقت section میں تو یہاں پہ main چیز جو ہے آپ کو بتانا کہ آپ نے کیسے form fill کرنا ہے اور main چیز جو ہے آپ نے fee کیسے pay کرنی ہے تو یہ آپ نے identification photo photo آپ نے upload کرنا ہے passport passport کا home page signature the main page and the page with signature آپ کا دوسری page signature کا خف ہوگا اس میں آپ نے signature کر کے وہ بھی upload کر دیں ے ڈپلوما hiest highest degree upload کرنی ہے اکڈیمک transcript language proficiency certificate nights upload کرنا ہے جو بھی ہے top floor وغیرہا ہے تو study plan recommendation letter acceptance letter of NPU supervisor ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے upload کرنا ہے اگر ہے تو اگر بغیر اگر بغیر یو upload کی ایک form آگے نہیں جا سکتا تو means acceptance letter mandatory ہے کیوںکہ لیکن جو لڑکے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں جو رسینر ہیں ہمارے انہوں نے کہا acceptance letter mandatory نہیں ہے تو یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ میرے خیال میں یہاں پہ red ڈاٹ ہے یہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ mandatory ہو لیکن آپ دیکھ لیجیے گا بغیر اس کے سب میٹ میں امپلائر certificate اگر آپ کے پاس ہے وہ اپلوڈ کر دیں یہ اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس وہ اپلوڈ کر دینا ہے جیسا کہ کوئی سپورٹ وغیر اکٹیوٹی میں یا کوئی اچیومنٹ اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا آپ نے next کے option پہ کلک کر دینا ہے یہ سارے ڈاکمٹس اپلوڈ کر کے آپ نے next کے اپلوڈ پہ کلک کرنا آپ جاتے ہیں چینیز scholarship application پہ ٹھیک ہے scholarship application میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ NPU کی چینیز گورمنٹ scholarship بھی ہے NPU president scholarship ہے full prize اس میں آپ NPU president scholarship excellence prize اور اس میں اس میں آپ کو half fee pay کرنا ہوگی اس میں اس کے بعد 220 outstanding visiting students تو یہ اپنے چینیز گورمنٹ scholarship select کرنا ہے ٹھیک ہے free of tuition یہ سب چیزیں آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو اس میں کیا کیا کچھ free ہے ٹھیک ہے tuition fee free NPU president scholarship full tuition fee یہاں پہ لیکن ڈیٹیل یہاں پہ دیبتار یہاں پہ بھی صرف یہ ہی بتا رہے ہیں کہ سب چیزیں free ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مطلب کہ یہ بھی free ہے ٹھیک ہے and we you half price میں دیکھتے ہیں regarding tuition stand of those students in the tuition fee of half our school will be reduced and accepted ٹھیک ہے یہ ساری ہو گئی ہو گئی اور اس میں آگے چلتے ہیں six make payment یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آن لائن application fee pay کرنی ہے ٹھیک ہے unpaid ہے 600 RMB application fee ابھی تک آپ نے pay نہیں کی یہاں پہ next کے option پہ click کریں گے جیسے ہی یہ آپ کیا کریں گے آپ کا کوئی student وغیرہ دوست وغیرہ ہے چائنا میں تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ وہ آپ کو اس نے آپ نے login ڈیو سے دینی ہے وہ یہاں پہ login کرے گا جیسے login کرے گا اس point پہ آئے گا جہاں پہ next پہ click کر کے اپنے اگر application complete ہوگی جب یہ pending میں ہے بھی ٹھیک ہے تو یہ وہ آپ کو وہاں سے online pay کر دے گا pay no ٹھیک ہے تو وہ pay کر دے گا کوئی option ایک select کر کے pay online جب آپ اسے دیں گے کیا نام ہے اسے آہ ساری مجھے بھول جاتا ہے login ڈی تو وہ آپ کو اس اسے وقت پے کر دے گا جیسے پے ہوگا وہ وہ receipt اس کے پاس آ جائے گی تو یا ایک بینک ہوتا ہے online pay نہیں کر سکتے تو وہاں پہ ان کو بتا ہوگا یہاں پہ پہ بھی جب if you can encounter any problem during payment please click the button complete and contact information آپ اندمیشن آف سے بھی contact کر سکتے ہیں ان کو call بھی کر سکتے ہیں پانچ رپے permit call پڑھتی ہے کوئی مہنگی نہیں ہے تو ان سے یہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے پتہ نہیں کون سا بینک دوست نے کہا تھا مجھے جائنا پتہ نہیں کون کرا سکتے ہیں اب وہاں پہ اگر وہ جب سٹوڈنٹ ان کے کنوینٹ کنڈکٹ کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے fee کے لئے اس حوالے سے کہ آپ وہاں پہ fee کیسے کرا پے کرا سکتے ہیں وہ آپ کو bank account دیں گے اس میں اپنے fee پے کرانی ہوگی تو سٹوڈنٹ اگر آپ کو دوست ہے وہاں پہ کوئی دوست وغیرہ تو آپ کو پھر آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی تو ہوپس ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک یونیورسٹی ہے جس میں بہت اپرچونیٹی ہے اچھی اپرچونیٹی صرف ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہیں تو وہ اب بھی ہے بڑی کیونکہ یہ لڑکے کافی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس میں نپیو کے بارے میں بتا دیں تو اس وجہ سے میں نے یہ بتائی ہے تو کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے fee پے کرنے کے حوالے سے یا اس میں ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کی یا کچھ اپلوڈ کرنے کے بارے میں سیدھا سیدھا یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں ہوں گی آپ نے ڈاکومنٹس سارے پریپیر کر کے آپ نے کیا کرنا ہے یونیورسٹی کو سینڈ کرنے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے پھر کیا کرنا ہے جو سی اے سی کے سٹوڈنٹ ہوں گے ٹھیک ہے سی اے سی کے سٹوڈنٹ میرے خیال میں ان کو یہاں پہ اپلوڈ کے سیکشن میں ادھر ڈاکومنٹس کے سیکشن میں تو وہ چینیز گورنمنٹ سکولرشپ کا فارم شاید ان کو ممکن ہے کہ اپلوڈ کرنا پڑے اگر آپ کے پاس ہے فیل تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے پہلے تو وہ ہی فیل کریں گے سی ایسی کا تو وہ آپ نے یہاں پہ ادھر ادھر سپورٹن ڈاکومنٹس میں یا کوئی اپلوڈ کا سیکشن جہاں پہ دکھا رہا تھا تو یہاں آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے چینیز گورنمنٹ سکولرشپ کا کوئی فارم وغیر آپ لو اپلوڈ کر دینا ہے آپ نے اگر سیکشن کرنا چاہے تو ادھر کے ادھر ڈاکومنٹس کے اس میں ٹھیک ہے ادھر ڈاکومنٹس ادھر ڈاکومنٹس ادھر ڈاکومنٹس تو اس میں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں نہ بھی کریں کوئی ایشو نہیں ہے آپ ایک منٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہو Gear meineٹ میں اسے وجہ سے آ گیا تھی istat یہ ان کوفیشل جو ہے ڈاکومنٹس پلوڈ کرنے کیا رائے سے اپلوڈ کرنے کے والے اس میں اور کوئی وہ نہیں ہے یہاں اسی goose کا آپشن جو نہیں ہے تو یہاں پہ nx کریں گے تو Caroline کرنے گے تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے scholarship Records تو اس میں کوئی میں اور جگہ ہے نہیں کہ جہاں پ Oh ڈای جائے پس ایسی کا applicationだから ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پہ اپنے اپلوٹ کہاں پہ کladان ہے ٹھیک آ یہاں پہ کرتے ہیں ایک Leg humor مقوم چلیان پر اپلوٹ направ dbra کےATEہ wirescham Er 1953 to یہاں پہ اپلوٹ کھنٹ ہے تو یہاں پہ انا چاہیے پتا نہیں کیوں یہاں پہ اپلوٹ کا ہے کریں گے اس کا پتہ نہیں چال رہا کہ آپ کہاں پہ اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا جی تو باقی بجتہ وہی اپشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اور کوئی اپشن نہیں ہے تو نیکسٹ پہ کلک کر کے آپ نے فارم سمیٹ کر دینا ہے اور کوئی اگر کہیں پہ آپ کو ملے جگہ کے چینیز گورمٹ سکارشکو اپشن تو وہ آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ